بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سروت ولیم ہوں خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میں رہیں بخیر و آفیت آپ لوگ رہیں عمران خان صاحب کا ایک بیان اس وقت زبان زدہ عام ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت رہ گیا ہے ہر چگہ پرشیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی بنا پر جیل میں بیٹھے ایک شخص نے موجودہ حکومت کو یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس صرف دو مہینے یعنی کہ ساٹھ دن صرف اس حکومت کے پاس باقی رہ گئے ہیں سمجھ دار اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھ کے اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کے پیش کوئی کرتا ہے میں آپ لوگ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ کن بنیادوں کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس صرف ساٹھ دن باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقل والوں کے لیے نشانیاں اللہ خود فرماتا ہے اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ہمارے سامنے ایک دونے تین تین ایسی چیزیں ہیں جن سے عبرت پکڑنے کی ہمیں ضرورت ہے مگر کیا ہم اقل حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت یار ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حکومت کے گلے کی ایک ایسی ہڈی جو ان کے لیے بڑی مشکل کا سبب بننے والی ہے اور اسلام آباد میں آج جو علماء مشیخ ایک کانفرنس تھی اس میں ہمیں نظر بھی آیا کہ حکومت کتنی پریشان ہے اس ایک گلے کی ہڈی کی وجہ سے اور وہ مسئلہ ہے عوام کا وہ مسئلہ ہے سنتکاروں کا وہ مسئلہ ہے ہمارا سب کا اور یہ بہنگی بجلی کا مسئلہ ہے گھروں کے اندر بجلی آنی رہی اور بل جو ہیں وہ تین تین گناہ آ رہے ہیں اور احسان بھی گورنمنٹ ہمارے سنوں پر یہ کر رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ریلیف دے دیا دو سو یونٹ والے کو ہم نے ریلیف دے دیا کسی کو تین مہینے کی بات ہے کسی کو دس تن کی توصیل بل کی جمع کرانے کی تاریخ میں دی ہے میں آپ کے سامنے کچھ اہم تفصیلات رکھنے جا رہی ہوں مگر یاد رہے کہ بہت مائنر مائنر بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایک ایسا توفان کھڑا کرتی ہیں کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا حکومت کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجلی کا مسئلہ روٹی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ یا گیس کا مسئلہ یہ اتنے مائنر ایشیوز ہیں حکومت والوں کے لیے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا نہیں ہونے جا رہا لیکن جیل میں بیٹھے عمران خان نے حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا ہے اسی وجہ سے آج عمران خان نے کہا ہے کہ صرف ساٹھ دن ہیں اس موجودہ حکومت کے پاس اور یاد رہے کہ میں اس لیے بھی اس چیز پہ زور دے رہی ہوں کہ کل صحافیوں نے خود جب بات کرنے کوشش کی تھی تو عمران خان صاحب دن کو کہا تھا کہ نہیں آج میں اپنی مرضی سے بات کروں گا اور آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور آج عمران خان نے ساٹھ دن کیوں کہے ہیں آج وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے کہا ہے کہ جی دن رات وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور یہ میٹنگ پار سیکٹر کے ساتھ ہو رہی ہے جو ہمارا انرجی کا سیکٹر ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے یہ ہو رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام اٹھ کڑی ہوئی ہے اس شعور کے ناتے جو عمران خان نے دیا ہے عوام کہتی ہے کہ میرے گھر میں بجلی نہیں آتی تو بل کیوں آتا ہے میرے گھر میں بجلی کم استعمال ہوتی ہے تو بل اتنا زیادہ کیوں آتا ہے اگر کپیسٹی پیمنٹ دینی ہے تو یہ ایگریمنٹ جو ہیں یہ تو گورنمنٹ کی سطح پر ہوئے عوام کی سطح پر تو نہیں ہوئے گورنمنٹ اپنے معاہدے جو انہوں نے معاہدے کیے اس کا بوج عوام پر کیوں ڈال رہی ہے عوام تو کھڑی ہوئی ہے سنتکار بھی کھڑے ہیں اور اس وقت سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے اس کا مطن بھی شیئر کروں گی حکومت کی واردات بھی شیئر کروں گی پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے وزیر طوانائی ہیں وزیر طوانائی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہ آئی پی پیز ہیں جو نوے کی دہائی میں آئے اور ان کے اندر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ایسی آئی پی پیز کمپنی آئی پی پیز یعنی کہ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہیں جو آگے ڈسکوز کو بجلی دیتی ہیں اور آگے عوام کو بھیجی جاتی ہے یہاں پر بجلی تیار ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ آئی پی پیز ایسی ہیں یا پندرہ ایسے بجلی کی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ ہم معاہدوں پر نظر سانی کا ایک فریمورک ہم تیار کر چکے اعلان انہوں نے کیا ہے کہ چھے آئی پی پیز کمپنیاں جو ہیں ان کو فوری طور پر ان کے ساتھ معاہدہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے نو کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم ایگریمنٹس اپنے مرحلہ وار ختم کریں گے ٹوٹل پندرہ کمپنیاں ہو گئیں اب میں آپ کو کمپنیوں کے نام بتاؤں گی اور حکومت کی واردات بتاؤں گی کمپنیاں جو اس کے اندر شامل ہیں جن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فوری طور پر ان کا معاہدہ ختم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر نام آپ ذرا سنتے جائیں گل احمد انرجی کا نام ہے کوہ نور انرجی کا نام ہے لیبرٹی پار پروجیکٹ اس کے اندر شامل ہے ٹپال انرجی لیمٹیڈ اس میں شامل ہے اٹک جنریشن شامل ہے اور کیپکو شامل ہے یہ میں نے چھے نام آپ کو بتائیں اب بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ کمپنیاں ہیں جو ختم ہونے جا رہی ہیں فوری طور پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہونے جا رہے ہیں میکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیسے ختم ہوں گے حالانکہ ان کمپنیوں کے ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اور کسی میں کپیسٹی ہے یا پھر کپیسٹی نہیں ہے اس کو پیمنٹ دی گئی ہے کوئی بجلی بنائے گا یا نہیں بنائے گا معاہدوں کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا صرف دو کمپنیاں آپ کے سامنے ان چھے میں سے رکھوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت واردات کیا کرنے جا رہی ہے میرے پاس ان چھے کمپنیوں میں سے گل احمد انرجی کی معلومات ہیں ٹپال انرجی لیمٹیڈ کی معلومات ہیں یہ وہ دو کمپنیاں ہیں جن کو سال دو ہزار انتیس تک توسید دے دی گئی ہے ان کے معاہدے میں ان کو توسید دے دی گئی ہے مگر آج ہمارے وزیر طبانہ یہ خبر چلواتے ہیں کہ یہ چھے کمپنیاں جو ہیں ان کے ساتھ معاہدہ فوری طور پر ختم ہونے جا رہا ہے اب حکومت کا فوری کیا ہے یہ تو پتا چلے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نو آئی پی پیز کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ مرحلہ وار چیزیں ختم ہوں گی ان میں نام سنیں ان میں لال پیر شامل ہے پاک جن شامل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ حبیب اللہ کوسٹل شامل ہے جاپان پار جنریشن شامل ہے سبا پار ہے ہبکو ہے سدرن الیکٹرک پار ہے روش پار ہے اور ایک نام اگر میں درست لے سکوں تو فوجی نمبر پار ہے شاید اس قسم کا ایک نام ہے یہ وہ نو کمپنیاں ہیں اب ان کے ساتھ مرحلہ وار ختم ہوگا یاد رہے کہ اس کے اندر جو حبکو ہیں اور حبیب اللہ کوسٹل ہیں یہ دو کمپنیاں بھی اور بھی معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں حبکو اور حبیب اللہ کوسٹل ان دونوں کے معاہدوں کو توصیح دی گئی ہے اور حبیب اللہ کوسٹل جو ہے یہ گیس اور بجلی پر چلنے والا پروجیکٹ ہے اس کو سال دوہزار انتیس تک دی گئی ہے یہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جس میں کسی کو دس سال کی ایکسٹینشن ہے کسی کو تیرہ سال کی ایکسٹینشن ہے اس نویت کے اوپر جو ہے حکومت کر رہی ہے اب جن کو ایکسٹینشن دی ہے ان کے ساتھ فوری معاہدے کیسے ختم ہوگے عوام کو ٹرک کی ایک بتی دکھا کر اس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ لگ جو اس کے پیچھے گورنمنٹ کام کر رہی ہے جب حکومتیں کام کرتی ہیں تو کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بانگیں زیادہ ہیں کام بہت کام ہے ہمارے ہاں وہ انگلیش کی مثال کہتے ہیں کہ look busy do nothing ہمارے ہاں ہمارا حکمران یہ سب کر رہا ہے اب آتے ہیں سنتکاروں کے اوپر کہ سنتکار کیا کر رہے ہیں سنتکار کیوں چیخ رہے ہیں عوام تو اس لئے چیخ رہی ہے کہ میری جیب میں تیس ہزار مہینے کے بعد آتا ہے تو بتیس ہزار میرا اگر بجلی کا بل آئے گا تو میں کہاں سے دوں گا پہلی بات یہ یہاں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے دس پندرہ ہزار کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے بجلی کے بل کے پیچھے یہاں پر خاتین جو ہیں وہ آپریشن کے پیسے جمع کرا دیتے ہیں بجلی کا بل نہیں جمع کرا پاتے تو کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے صرف اس بجلی کے مسئلے کی وجہ سے مگر ابھی تازہ ترین جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر وہ دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ بڑھا دیا گیا ہے اب جون کا مہینہ گزر گیا ہے سب کے گھروں کے اندر وہ اس وقت کسی کا جولائی کا بل آیا گیا ہوگا کسی کا آگست کا آئے گا لیکن جن کے بل ابھی جولائی کے آنے ہیں ان کے اس بل کے اندر جون کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ بڑھائی ہے وہ بل اس کے اندر ڈال کے بھیج دیا جائے گا جس کا آگست کا بل آنا ہے اس کے آگست کے بل میں یہ چیزیں ایڈ آن کر کے اس کے گھر کے دروازے کے اندر جو ہے وہ بل پھینک دیا جائے گا کہ یہ آپ کا بل ہے اس کو آپ نے جمع کرانا ہے سنتکار کیوں رو رہا ہے پاکستان کے پاس اس وقت بہت ہی ایک بڑا موقع ہے وہ یہ کہ افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے خطے میں سیل لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں ابھی ریسنٹ اگزیمپل منگلہ دیش کی پاکستان کا جو سنتکار ہے اس کے پاس اس وقت ایک ایڈج ہے کہ وہ دنیا میں یا مارکٹ میں اپنی چیزوں کو پھیلا سکے گوہر اجاز صاحب سمیت جو دیگر سنتکار سپریم کورڈ گئے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہنے کہ ہمارے ملک میں پرڈکشن بہت کام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی بہت مہنگی مل رہی ہے گوہر اجاز صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری درامداد بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈالر یہاں ٹکتا نہیں ہے اور برامداد ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے ڈالر ہمارے پاس بچتا نہیں ہے اب حکومت نے سنتکاروں کے لیے بھی بجلی مہنگی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس کے اندر ایک فورنزی کارڈٹ کے رپورٹ آئی اس رپورٹ کے اندر وہ کچھ تجاویز دی گئی اگر ان کے اوپر عمل کر دیا جائے تو یہ مسئلہ آئی پی پی اس کا ختم ہو جائے مگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ چالیس کمپنیوں سے ہے ڈر کے بیٹھے رو وہ لطار کے رکھتے ہیں ان کو آپ ڈر کے بیٹھے رو اور چوبیس کروڑ عوام کو جو ہے نا وہ نکے پہ لگا کے رکھو چوبیس کروڑ عوام اہم نہیں ہے اس حکومت کے لیے ان کے لیے وہ چالیس خاندان امپورٹنٹ ہے اب حکومت نے واردات یہاں پر یہ کی کہ محمد علی صاحب نے سال دوہزار بیس کے اندر ایک رپورٹ مرتب کی تھی آئی پی پی اس سے ریلیٹیڈ اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اب حکومت نے واردات کیا کی کیونکہ بار بار کوٹ ہو رہا تھا محمد علی رپورٹ محمد علی رپورٹ محمد علی صاحب کو اٹھایا اور ایک ٹاسک فورس تشکیل دے کے اس کے ساتھ نتھی کر دیا محمد علی صاحب کو کسی بھی ٹاسک فورس یا کسی بھی حکومتی سطح پر نتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو ایک رپورٹ ہے اس کے اوپر عمل کرا دیا جائے اب حکومت کہتی ہے کہ جی فورنزیک آرڈٹ کیسے ہوگا کیوں نہیں ہوگا آرڈٹ کرانے میں کیا مشکلات ہے کیونکہ اپنے گریبان تک ہاتھ آئے گا بہت سارے لوگوں کے فورنزیک آرڈٹ کے اوپر حکومت یہ پلی لے رہی ہے کہ دیکھیں نا کروڑوں کا خرچ ہے اپٹما کے پیٹرن انچیف گوھر اجاز جو بڑے مشہور سنتکار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھائی کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ جتنا پیسہ لگتا ہے میں ذاتی اپنی جیب سے لگانے کیلئے تیار ہوں آپ فورنزیک آرڈٹ کریں اب حکومت پتریگلی سے پھر نکل گئی ہے کہ نہیں جی ہم فورنزیک آرڈٹ نہیں کرائیں گے تو ابھی سپریم کورڈ کے پاس سنتکار پہنچ گئے ہیں اب آتے ہیں واپس اس سٹیج پہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ دن ہے ایک لیڈر ہے جیل میں بیٹھا ہے اور فضاؤں سے اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ صورتحال کیا بن سکتی ہے پاکستان میں اس وقت یہ بحث ہے کہ کیا پاکستان میں بنگلہ دیش ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بہت ہی کچھ اندر کے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آج ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس کانفرنس سے پہلے کچھ بات چیت ہوئی ہے اور یہ بات چیت ہماری آرمی اور غالباً آرمی چیف اور وزیراعظم اور دیگر کچھ لوگوں کے درمیان ہوئی ہے جس میں اس بات پر سوچ بچار کی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو کیا لاحی عمل اپنایا جائے گا پاکستان پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کی صورتحال کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو مائنر سی چیزیں تھیں جیسے کوٹا سسٹم ہو گیا ہمارے ہاں ایک عام ہو گیا جبر ہمارے ہاں عام ہے سوشل میڈیا پر قدغنے ہیں ہمارے ہاں بھی ظلم اور فستائیت بڑی عام ہو گئی ہے اس کے وجہ سے ان کو اگنور کیا گیا سٹوڈنٹس اٹھے نوجوان پاکستان کے اندر آج ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی انہونی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آئی ایس ایف سٹوڈنٹس نے ایک پریس کانفرنس کی اور آئی ایس ایف کے سٹوڈنٹس جو تھے وہ سڑکوں پر بھی نکلیں جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر جس حد تک نائنصافی اور فستائیت ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ یہ حالات ہو سکتے ہیں یہ حالات پاکستان میں بن سکتے ہیں ستمبر کے ڈیڈ لائن ہے ستمبر کے اندر لانگ مارچ بھی ہوگا شوٹ مارچ بھی ہوگا ریلیاں بھی نکلیں گی جماعت اسلامی سڑک پر موجود ہے اکتوبر میں چیف گھر چلا جائے گا دسمبر کی انڈیکیشن اسد قیسر یا پی ٹی آئی دے رہی ہے ریل ایکشن یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تو حالات بدل رہے ہیں ان کا اگر ہم نے نہ اندازہ لگایا یا معاملے کی حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا اسی لیے جیل میں بیٹھا وہ وہ آدمی اس حکومت کو ساٹھ دن دے رہا ہے کیونکہ گیدر کی جب موت آتی ہے وہ شہر کا رکھ کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بجلی کا یہ ایشو حکومت کے گلے کے لیے ٹاک ثابت ہوگا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ